اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آمنت باللہ ورسولہ عزیز طلبہ و طالبات اپنے دروس کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے اس لاغڈاؤن میں اپنے سیکھنے اور سکھانے کے عمل کو جائے رکھتے ہوئے ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور جو ہمارا ٹاپک تھا اسیکچول ریپروڈکشن کا پہلا کمپوننٹ دیس ویجیٹیو ریپروڈکشن اس کے تین سب ٹاپک سب ٹائپس آپ نے پڑی نمبر ون سیٹم کٹنگس آپ نے دیکھا وہاں پہ کیا ہوتا ہے کس طرح ہم ملٹپلکیشن کرتے ہیں نمبر ٹو ٹو برس سیٹم ٹو برس پورٹ اٹو میں آپ نے دیکھا ہم کس طرح اس کو اس کے کراپ کو گروہ کرتے ہیں ریز کرتے ہیں ملٹپلائی کرتے ہیں ان کے نمبر کو اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا ملٹپلکیشن ہی ریپروڈکشن ہے اور نمبر تھرڈ میں نے آپ کو پیچھلے ویڈیو میں پڑھایا لیپ بڑس بریو فائل میں مارجنال نوچ ہوتے ہیں لیپ کے سائیڈ میں مارجنز میں تو وہ نوچ جب جمین کے ساتھ سوائل کے ساتھ ٹچ میں آجاتے ہیں مویشٹر اویلیپل ہوتا ہے پہلیل کنشنز اور ہی بڑس چیز اور دیگر ہیں جاپ جو ہے it's an agricultural technique پہلا پوائنٹ آپ لکھیں گے it is an agri cultural technique by which by which we can raise raise many crops یہ ایک agri cultural technique ہے جس کے ذریعے ہم کسی crop کو raise کر سکتے ہیں لیئرنگ کیا ہوتا ہے سٹم کٹنگس میں ہم پہلے برانچ کو کٹ کرتے ہیں آپ دیان سے میری بات سنیں سٹم کٹنگس میں ہم پہلے برانچ کو کٹ کرتے ہیں پھر اس برانچ کو نیچرل پوزیشن پہ سوائل میں گروہ کرتے ہیں اور یہ roots ڈیولپ کاتا ہے اور چینج ہوتا ہے یعنی کہ پہلے ہم نے برانچ کٹ کی اس کے بعد اس نے جو ہے roots اپنے اندر ڈیولپ کی ہے یا ہم اس کو root growing hormone سے treat کرتے ہیں وہ بھی ایک ہی بات ہے لیکن پہلے ہم کٹ کرتے ہیں اس کے بعد لیکن لیئرنگ میں ایسا نہیں ہوتا ہے لیئرنگ میں ہم parent plant کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہوئے ایک برانچ میں roots ڈیولپ کرتے ہیں جب وہ roots ڈیولپ کرتے ہیں پھر اس کو کاٹتے ہیں پھر اس کو کسی اور جگہ لگاتے ہیں پھر اس کو کلاکک ہوتا ہے جا پھر اس کو کل کے فالے ہوتا ہے زیچ ہوتا ہے ج مشاہ لگاتے ہیں یہ یہ جگہ لگاتے ہیں جب پھر السmmel ہوا پھر برانچ is cut from the parent plant from the parent from the parent plant unlike unlike in case of sitem cuttings سمجھ آگئی ہوگی آپ کو بات sitem cuttings کے برکس اس کے برخلاف وہاں پہ ہم پہلے برانچ کاٹتے ہیں اس کے بعد یہ برانچ اپنے نیچرل انویرینمنٹ میں یہاں ویدہ لپا فارمون جو ہم اس کو سپری کرتے ہیں اس کے مدد سے یہ ڈیولپ کرتا ہے روٹس اور گروہ کرتا ہے لیکن یہاں پہ روٹس آر انڈیوسڈ بیفور برانچ is cut from the parent plant پہلے ہی یہ کیا ہے یہ ڈیولپ کرتا ہے روٹس لیئرنگ جو ہے بیٹا اب میں آگے بڑھوں گا یہاں پہ اس کو میں ازاد ہے یہاں نہیں رکھ سکتا جگہ کی قلت ہوتی ہے آپ دیکھ لیجئے بچہ لیئرنگ اس کا ایک ٹائپ ہے یعنی آپ ایسے لکھیں گے اسے پہلے پاٹ کا پہلا کم it's of two types لیئرنگ is our two types ایک تو یہ دوسرا یہ فورت کا second یہ دیکھئے بیٹا اس کا پہلا ہے اس کو ہم کہتے ہیں mound m-o-u-n-d mound لیئرنگ اور second ہم کھتے ہیں بچہ آئر لیئرنگ آئر لیئرنگ آئر لیئرنگ گوٹی یہ old agricultural practice is one of the old agricultural practices مومنت لیئرنگ میں this type of لیئرنگ can be carried out in ہربیشیس پلانٹ ہربیشیس پلانٹس ہربیشیس پلانٹس میں یہ ٹائپ آف جو ہے لیئرنگ ہم کرتے ہیں اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے ہربیش میں آپ جانتے ہیں سٹم کی برنٹس ہوتی ہے وہ زمین کے نزدیک ہوتی ہے وہ زیادہ اونچائی پہ ہوتی نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو اس کو ڈائیگرام کے سریعے سکھاؤں گا امید ہے آپ نے یہ پرنٹس لکھے ہوں گے تو آپ ویڈیو کو پاز کر سکتے ہیں یہاں پہلے پرنٹس لکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد آگے آپ بڑھ سکتے ہیں مونڈ لیئر میں ہم کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں بیٹا اس کی ڈائیگرام میں بناوں گا تاکہ آپ کو بات سمجھائے یہ ہے ایک پلانٹ میں ریپریزنٹیشنل ڈائیگرام بناوں گا تاکہ مجھے آسانی ہو آپ کو سمجھانے میں سپوز یہ ایک ہرب ہے اس کی جو زمین کے سب سے نزدیک برانچ ہے اس کو بینڈ کیا جاتا ہے ایسے اور جس بینڈ کرنے کے بعد اس کی ہم کہتے ہیں دیفولیشن دیفولیشن مطلب جا ہوتا ہے اس کی جو لیوز ہوتے ہیں وہ اس کو اتار دیتے ہیں اور وہاں پہ ہم جو بارک ہوتی ہے اس کو ہم انجوری کرتے ہیں یا تھوڑی سی انجوری وہاں پہ کرتے ہیں اور جہاں پہ انجوری ہو اس کو ہم کہتے ہیں یہ پرانٹس میں انجوری کی ضرورت ہوتی ہی نہیں ہے خود پر خود ایک برانچ گرو کرتی ہے وہ ابنورمالی لاریس سائز اٹینڈ کرتی ہے اور زمین کے ساتھ مل جاتی ہے جہاں پہ مل جاتی ہے وہاں پہ روٹس جولپ ہوتے ہیں اور جو ہے نئے شوٹس جولپ ہوتے ہیں اور ایک نئے انجوری جیسے سٹرابیری میں سٹرابیری میں آپ کو ایکسل ایجنسی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے حالانکہ دیتز ٹائپ آپ لیرنگ مونڈ لیرنگ وہاں پہ ایکسل ایجنسی کے بغیر بھی وہ خود ہی ملٹپلائی کرتا ہے یہ دیکھیں ویڈا اسی طرح یہاں سے بھی ایک برانچ بینڈ کیجئے بینڈ کے بعد اس کو ایک جگہ ڈیفولیٹ کیجئے اور اس کا جو بچا ہوا پورشن ہے اپکل ٹپ ہے اس برانچ کا اس کو بھی دہلپ آپ سپوٹ آپ کھڑا رکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اس کو آپ سوائل سے کور کر سکتے ہیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ ایڈ ڈیولپس اس کے بعد آپ اس کو کٹ کیجئے اس کو کٹ کیجئے یہ ایک پلانٹ تھا ایک سے ہم نے تین بنائے آگے جا کے آگے جا کے یہ کام بڑھتا رہے گا ملٹپلو کیسن ہوتی رہیں گی بہت آسان ہے اگر آپ لکھنا چاہیں گے مانٹ لیرنگ میں ایسے ہی بتاؤں گا آپ لکھ لیجئے این دس کیس اپ لیرنگ دس کیس اپ لیرنگ این دس کیس اپ لیرنگ is closest to the surface of the earth is bent down and defoliated at the defolated at the defolated portion an injury is made and this part injured part of the of the bent branch is covered with moist soil after few days at the point of injury the branch develops roots and grows as a separate plant بس تین چار پوائنٹس میں اس کی اگزامپل ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتایا بیٹا گریپ وائن گریپ وائن اس کی اگزامپل ہے سٹرابری بہت ساری اس کی اگزامپلز ہے اس کی جیسمن آپ کے پاس ہے ایک فلاور اس کو آپ اس کے ذریعے سے ملٹیپل آئی ہوتا ہوا دیکھیں گے مونڈ لیئرنگ اس کے بعد ہے آئیر لیرنگ جس کو آپ گوٹی کہتے ہیں گوٹی یہ ہربس میں یہ ہوتی ہے شبس میں شبس میں and in those plants where the branches do not lie near to the surface of the earth پہلا پوائنٹ it is common in شبس and in those plants where the branch does not lie near to the surface of the earth یہاں پہ ہم کیا کہتے ہیں یہ دیکھئے بیٹا ایک ہم لائیں گے ایک برانچ ہے اس کو ہم suppose یہ ایک برانچ ہے اس کا جو یہ والا پورشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہم اس پورشن کو کیا کہتے ہیں اس کو ہمatanگی پانی کاؤڈنگ ہے کچھ گاس پھوس وغیرہ بناتے ہیں ایک ہمکیشیاں پھر اس کو ہم یہاں پر ایسے اس کی ایک لپیٹ دیتے ہیں پرت چڑھا دیتے ہیں اس کے اوپر ایک پولیتھین لگاتے ہیں اور پولیتھین کو ایسے ہم باندھ دیتے ہیں یہ دیکھیں بیٹا یہ جو دس پورشن دس پورشن کو ہم کہتے ہیں گوٹی گوٹی اور اسی پروسس کو ہم کہتے ہیں ایر لیئرنگ کچھ دن کے بعد یہاں پہ یہ ڈیولپ کرتا ہے سٹم کٹنگ میں ہم پہلے برانچ کارتے تھے پھر وہاں پہ روٹس جلو پہ یہاں پہ ہم نے پہلے اس کو ایک ایسی ٹکنیک ہم نے اپنا ہی جہاں پہ روٹس پرانٹ کے باڈی کے ساتھ آپ پہرنٹ باڈی سے اٹیج ہوتے ہوئے یہ روٹس جلوپ کرتا ہے آپ اس نے روٹس جلوپ کیے ہم یہاں پہ اس کو کہیں گے کٹ اور جو روٹس اس کو اٹھائی گئے یہاں سے آہستہ بہت ہی ڈیلیکیٹ روٹس ہوتے ہیں آہستہ آہستہ اس اولیتھین کو اٹھائیے اور جو مٹی آپ لگائی ہے اس کے سمیت اس کو کسی جگہ پہ آپ نیچر پوزیشن میں امپلانٹ کیجئے آپ دیکھیں گے کوئی جنوں کے بعد مثلا ہمارے پاس لچی ہے لچی اس کے ذریعے گوٹی کے ذریعے آئرلین کے ذریعے ہم ملٹپل کہتے ہیں آپ کے پاس ہے اورینج لیمن یہ جو گراپس ہے فلوٹس ہے آپ کے ملٹپلائیڈ بائی ڈیار پرپاگیٹڈ بائی ڈیار پرپاگیٹڈ بائی گوٹی لیرنگ اس لیے میں نے کہا تھا اس کے ذریعے ہم جو ہے ملٹپلائی کرتے ہیں ان کے ان کے ان کے ان کے ان کے نمبر کو and we raise their crops by this method of agriculture technique اگلا ٹاپک ہمارا ہے گریکٹنگ جب تک میں اس کا ویڈیو تیار کروں گا تب تک آپ اس کو پین ڈاون کیجئے یہ تھوڑا آپ کو خود لکھنا پڑے گا میں نے سارا نہیں لکھایا لیکن جو باتیں میں نے بولی ہے اس کو آپ sentence کی شکل دے کر اس کا ایک چھوٹا موٹا جو ہے ہنور تیار کر لیجئے تب تک میں حاضر ہوتا ہوں آپ کے لئے اگلا ویڈیو لے کر اگر زندگی نے وفا کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو